بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ تیرہ جلوری کو مردان میں آسوا کے ساتھ زیادتی کر کے پھر اس کو قتل کیا گیا تھا اور مقامی پولیس کو اس کے بارے میں ریپورٹ ہوئی تھی لیکن مقامی پولیس نے معاملے کو دبانے کے لیے ڈی پیو خود وہاں پہ پرسٹلپ میں گئے تھے اور پرسٹلپ حسابیوں کو بھی بتایا تھا کہ اس معاملے کو نہیں اچھالنا ہے اور اس طرح جو میڈیکل لیگل ریپورٹ تھا اس کو بھی چھپایا تھا میڈیا سے بھی اور منتخف افراد سے بھی اور عوام سے بھی کہ اس معاملے کو اچھالانے جائے اور اس معاملے کے بارے میں کسی کو پتا نہ چلے پھر جب میرے چھوٹے دل اس آسوا قتل کیس کا میڈیکل لیگل ریپورٹ دیکھا تو اس کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوئی تھی وہ بھی ریپورٹ تھا اور گلہ دبا کر اس کو قتل کرنے بھی اس پہ ریپورٹ تھا تو اس معاملے کو میں نے میڈیا کے سامنے بھی اٹھایا اور اس طرح سترہ جنوری کو میں نے مردان میں عوام میریشری پارٹی کے طرف سے ایک بڑا احتجاج کیا جس میں تمام عوام نے شرکتی سماجی سیاسی تنظیموں نے شرکت کی اور اس کے بعد اخبارات پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی اس بابلے کو اٹھائے بھی گیا اور اس بابلے کے متعلق معلومات بھی ہوئی اور اس کے بعد ہی سیاسی قائدین اور حکومتی جو وزیرالہ ہے وزراء ہے وہ بھی متاثر خواہدان کو ملنے آئے اور ان کو ازارے امدردی کرنے آئے روزانہ کی بنیاد پر میڈیا سے میرے اس حوالے سے باتیں ہوتی رہتی ہے اور پولیس کی جو کمزوری ہے وہ بھی میں پولیس آوام کو بتاتا ہوں میڈیا کے ذریعے اور اس طرح جو بھی کام اس حوالے سے ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں ڈی پیو مردان کو میری باتیں اچھی نہیں لگی ہے اور اس لئے ڈی پیو مردان نے وہ اس سے جو سیکیریٹی گارٹ سے میرے وہ بھی کلوز کی ہے جو پولیس والے اور اس طرح میرے دب تر جو سیکیریٹی گارٹ تھی وہ بھی انہوں نے کلوز کی ہے اور اس طرح ڈی پیو مردان نے خود وائرلس شیٹ پر پیغام چلا ہے تمام پولیس اہل کاروں کو پولیس افیسر کو ادایت کی ہے کہ میرے ساتھ انڈیسٹک ناظر کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہ کرے ایک عجیب سا ڈی پیو ہے میں نئی سمجھتا ہو کہ اپنی ذاتی پولیس کے اس کی باب کی برتی شدہ ہے اس کی ذاتی ملکیتی پولیس کے اس کے ذاتی نو کرے اپنے جیب سے ترخوا دیتے ہیں مجھے جو پولیس سیکیریٹی کے لئے ملی ہی اور ایک صوبائی حکومت کے آرڈر کہتے ہیں بھی رہے جو کہ تمام منتخب ارکان کے پاس ہے صوبائی اور قومی سملی کے ممبران کے پاس تمام ناظمین تحصیل ناظمین کے پاس ہوتے ہیں ان کے سیکیریٹی کے لئے ان کے دفاتر پر بھی گارڈ ہوتی ہے تو ایتو میرے کوئی جو حکومت کا آرڈر تھا اس پروٹوکول آرڈر کے مطابق وہ لیتی سیکیریٹی میں نے خود نہیں سیکیریٹی نہیں مانگی تھی اور ایم پی ایز اور ایم ای ایس کے ساتھ اور بادنسک ناظر میں کہ ان کے ساتھ دس دسو بارہ بارہ پانچ پانچو چھے چھے آدمی ہے میں نے صرف دو لیئے تھے اور میں نے اور واپس کیئے تھے کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ پولیس کو اور بھی ڈیوٹی کرنی ہے اس طرح میرے دفتر پر صرف تین پولیس والے ورنہ ارڈرڈسک ناظمین کے دفتر پر پانچ دس گیارہ تک ہے اور خود ڈی پی او کے پاس تریسی کے قریب سیکیریٹی گارڈ ہے جو کہ اس کے پشار کے اپنے گھر جو اس کا گھر ہے جو اس کا باپس پیرت ہے باہرت ہے وہاں پہ ان کے پاس ہے ان کے اپنے سالوں اور بہنیوں کے پاس ان کے پولیس ہے اس طرح اس کے خود اپنے گھر پر ہو جی اپنے گھر سے جب نکلتا ہے تو ایک موبائل وین پولیس کی ان سے آگے ہوتی ہے ایک پیچھے ہوتی ہے اور خود درمیان میں ہوتے اس میں بھی پولیس ہوتی ہے تو اس نے خود اپنے پاس تریسی کے قریب پولیس پتہ ہو جی سیکیریٹی گار رکھے ہے اور مجھ سے کہ میں ڈسٹرک ایگزیکٹیو ہیڈ ہوں ڈسٹرک ڈازیب ہوں اور ڈسٹرک کے تمام معاملات چلاتا ہوں اور تمام ڈسٹرک میں ادھر ادھر جانا آنا جانا پڑتا ہے اور اس طرح ہے کہ میرا تعلق بھی عوامی نشل پارٹی سے عوامی نشل پارٹی دشتگردوں کی ہیٹ لیس پر ہے اور ڈی پیو کا یہ جو اقدام ہے یہ بچگانہ بھی ہے اور یہ بدنیتی پر مبنی ہے ڈی پیو نے اپنی بدنیتی کا اظہار اس میں کیا ہے اور ڈی پیو جو کہ ایک بچہ سا ہے بھی اس کے تمام عداد بھی بچوں سے ہیں اور اتنا بڑا زلہ اس کے حوالے کیا گیا ہے میں آئی جی خیبر پختونخواہ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس بچے پولیس کو یہاں سے ہٹائے یہاں پہ کوئی چھہور سا بندہ لائے کہ وہ یہاں کے امن و امان کے حالات بھی ٹکرے کیونکہ بردان چوبیس لاکھ پر مجتمع عبادی ہے بردان کی اور وہاں پہ اس طرح کا ڈی پیو نہیں چل سکتا ہے جو کہ ہر وقت اور ہر بات پر اپنی بچگانہ ارکتوں پر آتا ہے اور اس طرح کی بچگانہ ارکتیں کرتا ہے